موضوع درسِ تعلیمات الالہیت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم سورة المضمل تفسیر ابن کسیب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد كما سليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم في العالمین انک عمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها المزملكم اللیلہ اِلَّا قَلِيلًا نِسْفَهُ وَمِنْكُسْ مِنْهُ قَلِيلًا اَوْزِدْ عَلَيْهِ اَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِي الْقُرْآنَ تَرْقِيلًا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشْدُّ وَتَأْوْا وَأَقْوَمُ قِيلًا اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا وَذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَتَّخِذُهُ وَكِيلًا صورت المضمل جو ہے یہ بھی مکی صورتوں میں سے ہے اور جمہور مفسرینِ کرام رحمہم اللہ علیہم اجمعین کا یہ فیصلہ ہے کہ جتنی قرآن کی آیتیں یا صورتیں حجرت سے قبل نازل ہوئی ہیں وہ سب مکی ہیں کیا ہے کسی جگہ بھی اتریں اور جو قرآن کی صورتیں یا آیتیں حجرتِ نبوی کے بعد اتریں ہیں وہ مدنیہ ہیں جا ہے کسی جگہ بھی اتریں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے دو حصے ہیں ایک حصہ مکی کہلاتا ہے اور ایک حصہ مدنی کہلاتا ہے اب حجرت کے بعد مثلاً اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی یہ عرفات میں نازل ہوئی ہے لیکن مدنیہ ہے حالانکہ عرفات تو مکک باق کے قریب ہیں لیکن حجرت کے بعد اتری ہے تو لہذا یہ آیت مدنیہ ہے اسی طرح صورت والمرسلات عرفن یہ منا میں نازل ہوئی ہے لیکن پھر بھی صورت مدنیہ ہے تو ایک موٹی بات یاد رکھیں ویسے بہت کول ہیں علماء کے بڑے اقوال ہیں آپ کو ان میں نہیں پڑھنا چاہیے بس جو حجرت سے پہلے ہیں وہ مکیہ ہیں جو حجرت کے بعد ہیں وہ مدنیہ تو صورت المضمن جو ہے یہ بھی مکی صورت ہوئی ہے اور اس بات پر بھی اب آپ سمجھیں کہ المضمن سے مراد جو ہے بالاتفاق حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کوئی اختلاف ہے کیونکہ یہ شان محمد مصطفی ہے یہ عظمت سیدنا محمد مصطفی ہے کہ اللہ نے قرآن باغ میں اکثر مقامات پہ جو خطاب فرمایا حضور پاک کو وہ لقب کے ساتھ خطاب فرمایا یہ شان رسول پاک کا مظہر ہے کہ ہر پیغمبر کو نام سے بکارا گیا کہ یا آدم اسکن وَنَادَيْنَاهُ اَنْ يَا عِبْرَاهِيمِ یا ذَكْرِيَا صرف چار جگہ پہ حضور کا اللہ نے نام لیا ہے باقی ہر جگہ لقب ہے یا ایوہا النبی یا ایوہا الرسول یا ایوہا المضمل یا ایوہا المدصر ہر جگہ خطاب صرف چار مقامات ہیں جہاں اللہ نے حضور پاک کا نام لیا ہے اور آپ کا محمد الرسول اللہ اسی طرف میں مَا کَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا آدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَحَبِ النَّام لیا ہے تو اس لیے یاد رکھیں کہ یہ شان ہوتی ہے کہ اللہ اپنے پیغمبر کو یعنی اتاب کا وقت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتاب ہے لیکن خطاب شان سے ہے يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَتُ حَرِّمْ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا تَلَّقْتُمُ النِّسَاءُ تو اسی طرح یہ بالاتفاق بات ہو گئی یاد رکھ لیں کہ المضمل سے مراد کون ہے حضرت محمد الرسول تو یہ موٹی بات یاد رکھیں اس میں کوئی اختلاف نہیں اچھا آپ کو المضمل سے خطاب کیوں کیا گیا مضمل کا معنی کیا ہے تو بعض علماء تو یہ فرماتے ہیں کہ مضمل کا معنی ہے کپڑے میں لپٹنے والے جیسے آدمی کپڑا اوڑ کے اپنے آپ کو لپیٹ کے سو جاتا ہے یہ جو ہے اصل میں یہ لفظ جو ہے لفظ تھا مُتَزَمِّل اصل لفظ جو ہے وہ ہے مُتَزَمِّل مُتَدَصِّر پھر ادغام کی وجہ سے ہو گیا مضمل تو مضمل کا معنی کپڑے میں لپٹنے والے تو کیا معنی بھی کپڑے میں لپٹنے والا تو اس کے بارے میں علماء نے چند اقوال ذکر فرمائے ہیں ایک تو پہلا قول یہ ہے کہ جب سب سے پہلے واہی اتری اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سے پہلے کبھی واہی نہیں آئی تھی آپ کے رویاں مبارک تھے آپ خواب دیکھتے تھے لیکن پہلی وہاں ہی جو اتری ہے وہ غارِ حرامیں جس کو جبلِ نور کہتے ہیں وہاں حضور میرے مدنی محبوب اکیلے تھے اور جبریل علیہ السلام آئے ایک تو جبریل علیہ السلام کا آنا جو ہے وہ بھی ایک عجیب بات تھی نا کہ اوپر سے ایک آدمی آ رہا ہے اور نہ تو نیچے سے چڑھتا نہ آنے والا لیکن یہ عجیب بات ہے کہ آپ غار میں بیٹھے ہیں اور اوپر سے ایک آدمی انسان کی شکل جبریل آئے انسان کی شکل میں اور آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنے کے بعد خطاب ورمایا کہ اقرآ اقرآ بسم ربکاللہی خلق کے آپ پڑھیں تلاوت کریں اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا یہ سب سے پہلی واہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما آنا بقارئن میں پڑھا ہوا نہیں تو یاد رکھیں کہ علماء اور محدثین نے اللہ ان کے قبروں پہ کروڑوں رحمتیں نادل فرمائے انہوں نے یہ بڑی دقیق بحث کی ہے بھی حضور پاک تو عربی ہیں اور افسہ العرب ہیں تمام دنیا کے عرب سے سب سے زیادہ فصیح حضرت محمد مصطفیٰ ہے تو ایک افسہ العرب اچھا پھر یہ بھی نہیں کہ جیسے کہ بچہ آتا ہے مدرسے میں استاد کہتا ہے بھی پڑھو بسم اللہ بسم اللہ وہ نہیں پڑھ سکتا حضور پاکی تو عمر چاریس سال ہے یعنی آپ قامل مکمل مرتے ہیں اور آپ کی زبان مبارک لغت عربیہ اتنی فسیح تھی کہ کبھی کبھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کبھی ایسا کلمہ بول لیتے ہیں ایسی کلام فرماتے ہیں کہ ہمیں بھی سمجھ نہیں آتی ہم عربی ہیں قریشی ہیں اور ہماری نغت ہے لیکن آپ ایسا کلمہ استعمال فرماتے ہیں ہم بھی سوچتے ہیں کہ اس کا کیا معنی ہوگا تو حضور پاک نے فرمایا کہ ابو بکر دیکھو میں مکہ میں پیدا ہوا بنو سعد میں میری تربیت ہوئی تو اگر میں فساعد والاغت کا مالک نہیں ہوں گا تو کون ہوگا پھر تو اتنا فسی انسان جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ زمانے کفر کی بات ہے کہ میں اللہ کے گھر میں حرم شریف میں لٹا ہوا تھا سویا ہوا تھا اور اس زمانے میں حرم شریف کے اندر بط رکھے ہوئے تھے کعبے کے اندر بھی بط تھے زمزم کے پاس مقام ابراہیم کے پاس صفا پہ مروہ پہ ہر جگہ بط تھے نعوذ باللہ ایک بط خانہ بنا ہوا تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے اس رات جو ہے ایک ایسی آواز سنی معلوم یہ ہوتا تھا کہ کسی بط کے اندر سے آواز آ رہی ہے وہ کہتے ہیں کہ جب آواز آئی حضرت عمر فرماتے ہیں جو لوگ بیٹھے تھے نعرم میں سب باگ گئے دل کے بارے کہ کیا ہو گیا میں نے کہا ابھی میں تو نہیں بھاگتا بیٹھتا ہوں دیکھوں تو دیکھیں بات کیا ہے اور یاد رکھیں کہ یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی جنات جو ہے نا جن جو ہے وہ کسی بط کی آڑ میں چھپ جاتے ہیں آدمی کو نظر نہیں آتی ہے لیکن آواز آتی ہے تو لوگ شرگ میں اور بکے ہو جاتے ہیں کہ آج بھگوان نے بات کی ہے جی اسی طرح حولیاء اللہ کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ ان کی مزارات مبارکہ پہ لوگ آتے ہیں قیدت میں بیٹھتے ہیں اور جن جو ہے آواز دے رہے ہیں جاؤ ہم نے تمہاری مراد کوری کر دی ہے بس وہ تو پھر ہمیشہ کے لیے پکا ہو گیا نا خود نے کہا کہ نا میری مراد میں نے خود آواز سنی ہے حضرت نے خود فرمایا ہے مجھے حضرت نے خود فرمایا ہے مجھے حضرت کے اس میں نہ حضرت کا کوئی تعلق ہوتا ہے اور نہ وہ کوئی اللہ کی طرف سے آواز ہوتی ہے سب جنوں کی شہارت ہوتی ہے جن بڑی عجیب جیت ہے نا جی ہوا بن جاتے ہیں جانور بن جاتے ہیں انسان بن جاتے ہیں پرندے بن جاتے ہیں دوبارہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ دوبارہ آواز ہے کہ یا نجیح الرجل فصیح یکول لا الہ الا اللہ آواز آتی ہے کہ ایک فصیح انسان ہے مکہ میں جو یہ کہتا ہے کوئی معبود نہیں کوئی مقصود نہیں کوئی مطلوب نہیں کوئی مسجود نہیں مگر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے یہ کہہ رہا ہے رجل فصیح جن بھی مانتے ہیں کہ حضور محمد مصطفیح فصیح انسان ہے حضرت عمر کہتے ہیں میں نے آواز سنی بارال وقت گدر گیا مجھے بھی وہ بات بھول گئی یہ باتیں تو تب ہی آدھائیں جب خود اسلام لے آئے اور لا الہ الا اللہ کی ضرب لگی اور دلوں کے اندر جو بط خانہ تھا اس کا پندار ٹوٹ گیا اور اللہ کی توحی داخل ہو گئی تو پھر ان کو وہ باتیں یاد آئیں کہ اچھا یہ آواز میں نے بھی سنی تھی تو اب حضور پاہ جو ہے وہ کامل مکمل مرد ہیں آپ کی شادی ہو چکی ہے آپ کی اولاد ہیں آپ کے بیٹے ہیں آپ کی بیٹیاں ہیں تو اتنا کامل آدمی فساحت و بلاغت کا مجسم آجو ہے وہ جبریل کو کیسے کہتے ہیں کہ میں پڑا ہوا نہیں حالانکہ اگر جبریل مسلم پڑھتے اقراب اس میں ربک اللذی خلق تو حضور پاڑھ لیتے ساتھ کیا مشکل تھی بھئی آپ عرد ہیں کرام و قرآن عربی ہے تو ان الفاظ کا طہرہ دینا جو ہے وہ کیا مشکل تھا اس لئے علماء فرماتے ہیں کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ جبریل کسی چیز پر لکھ کے لائے تھے یہ آیتیں لکھی ہوئی آیات تھی اور حضور کے سامنے رکھی اور کہا کہ پڑھو تو آپ نے فرمایا کہ ماں نہ بکارین میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں اور یہی تو کمال ہے ہمارے لوگ تو کہہ دیتے ہیں کہ بھئی دیکھو جی کتنی بے عدبی ہے اور یہ وہابی کیسے کہہ دیتے ہیں حضور پڑھے ہوئے نہیں یہ تو حضور کہہ رہے ہیں وہابی تو نہیں کہہ رہے ہیں وہابی تو اس زمانے میں ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے ابھی تو قرآن اتر رہا ہے اور کمال تو یہی ہے دیکھو نا اگر ایک بڑا لکھا آدمی کوئی بات کرے ٹھیک ہے کوئی اچھی بات کرے لیکن ایک آدمی کہیں پڑھا نہ ہو مدلسے میں نگیا ہو کسی استاذ کے باغ سے نہ بیٹھا ہو اور وہ ایسا دنیا کے اندر فلسفہ اسلام پیش کرے کہ ساری عالم کی دنیا کو اندھیریوں سے نکال کے دورے ایمان میں لے آئے کمال تو یہی ہے کہ پڑھا ہوا نہیں ہے اور سارے عالم کو پڑھا رہا ہے پڑھے ہوئے تو پڑھاتے رہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی ہے یہ ایک آدمی ٹیچر ہے ماسٹر ہے بچوں کو پڑھاتا رہتا ہے بات تو یہ ہے کہ وہ خود نہیں پڑھا اور یہی ایک مسئلہ بھی سمجھ لو کہ ساری دنیا بندوں سے تعلیم حاصل کرتی ہے اللہ اپنے انبیاء کو خود پڑھاتے ہیں وَعَلَّمْنَاهُمِ اللَّدُ النَّا عِلْمَا اللہ نے فرمایا خیدر کو ہم نہیں علم دیا اسی طرح اللہ نے اپنے نبی اپنے حبیب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سَنُقُمِيُكَ فَلَا تَنْسَا میرے مدنیم آپ کو ایسا پڑھا دیں گے کہ آپ پھر کبھی نہیں بھولیں گے تو انبیاء کا علم جو ہے اس کا طریقہ ہی الگ ہے اس کے حصول کا ذریعہ ہی الگ ہے آپ انسان جو ہے وہ بار بار دہرائیں گے تو یاد ہوگا نا انبیاء کی شان یہ ہے اللہ فرما دے میرا مدنیم آپ زبان کو حرکت بھی نہ دیلا تو حرک بھی نسانک آپ زبان کو حرکت نہ دیں جبریل پڑھے سنتے رہے ہمارے ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کے سینے میں جمع کر دیں تو اس لیے حضور نے جب وہ دیکھا تو فرمایا کہ مَا عَنَا بِقَارِئِن صحیح بخاری کے حدیث ہیں جبریل نے پھر کہا کہ یہ قرآ آپ نے پھر بھی وہی جواب دیا مَا عَنَا بِقَارِئِن اسی لیے قرآن کہتے مَا كُنْتَ تَدْرِيمَ الْكِتَابُ وَلَا الْإِمَانِ میرا مدنیم آپ تو نہیں جانتے تھے کہ قرآن کیا ہے آپ تو نہیں جانتے تھے کہ ایمان کی تفاصیل کیا ہے مطلق ایمان تو اللہ بِحضور کا پہلے ہے اور ہر پہغمبر کا پہلے ہوتا ہے ایک ہے نا اللہ کو ماننا تو مانتے تو سب پہغمبر تھے لیکن ایک ہے اللہ کو جاننا تو جاننا تو تب ہوگا جب وہاں آئے گی یہی ہے نا کہ آج کل ہم مسلمان جو ہے نا اللہ کو مانتے تو ہیں لیکن جانتے نہیں یہ ہماری سب سے بڑی بلیادی غلطی ہے ہم کچھ ہیں مسلمان ہاں جی الحمدللہ مسلمان ہیں ماشاءاللہ باپ دادا مسلمان ہم تو جناب نسلی مسلمان ہیں اصلی مسلمان ہیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں ماں مسلمان ہیں باپ مسلمان ہیں دادا دادی نانا نانی سارے مسلمان ہیں محلہ مسلمان ہیں اور ہمیں تو بڑے بڑے بزرگوں نے آکے گھٹی لگائی ہے اور ہمیں تو ماشاءاللہ محلے کے مولوی صاحب نے کان میں ازان دی تھی کیونکہ باپ کو تو آتی نہیں تھی نا کہ باپ ازان دے دیتا ازان کے لیے بھی مولوی کی ضرورت جنابے کے لیے بھی مولوی کی ضرورت لیکن یہی بات یاد رکھو کہ ہم مانتے ہیں لیکن جانتے نہیں ہیں ایک لفظ یہ اور قرآن کا کہنا ہے کہ فعلم انہو لا الہ الا اللہ جان جب تک تو جانے گا نہیں اس وقت تک مسلمان نہیں جان کہ کیا مہنہ ہے لا الہ الا اللہ الہ کیا ہوتا ہے الہ کس کو کہتے ہیں اللہ اس میں ذات ہے یا اس میں صفات ہے جب تک تم جانتے نہیں ہو تو عقیدہ کیسے صحیح ہوگا یہی تو مشکل ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم مانتے ہیں ہاں جی مانتے ہیں ماشاءاللہ اللہ کو بھی مانتے ہیں اللہ کے انبیاء کو بھی مانتے ہیں اس کے بزرگوں کو بھی مانتے ہیں اور ہم تو اللہ کو دیادہ پریشان بھی نہیں کرتے اکثر کام بزرگوں سے کروا لیتے ہیں تو یہی وہ مشکل ہے اسی لیے اللہ کے پیغمبر کو کہا گیا ایک طرح پڑھو اور یہ بات بھی یاد رکھ لینا کہ سب سے پہلا سبق جو الہ ہے وہ کیا ہے کہ پڑھو جس امت کو اللہ نے پہلا سبق یہ دیا پڑھو وہی امت نہیں پڑھی ساری دنیا پڑ گئی ہم نہیں پڑھیں لوگ جانت پہ مہنچ گئے ہیں اور ہمیں آج تک سوئی بنانا بھی نہیں آیا لوگوں نے ترقی کی میراج حاصل کرنی ہم نے کیا کیا اسی لیے کہ آج ہم نے علم نہیں پڑھا اور جب تک امت مسلمہ علم پڑھتی رہی ساری دنیا تمہاری مہتاچ تھی یورپ بھی تمہارا مہتاچ تھا یہ حود بھی تمہارا مہتاچ تھا نصارہ بھی تمہارے مہتاچ تھے ساری دنیا تمہاری مہتاچ ہی تمہارے علوم کو گھو لے کے کہ ہم پہنچ گئے اور تم نے چھوڑ دیا یہ دنیا میں اتنے بڑے بڑے انقلاب آئے ہیں سب نے قرآن پڑھا ہے یہ دنیا میں آج جتنی جدید تحقیقات ہو رہی ہیں یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ساری قرآن میں بتلائی ہیں دیکھو نا یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے کہ نہیں تھے خرام سے مجھے بتائیں کہ یہودی جو تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے نہیں تھے اچھا نصرانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے کہ نہیں تھے اس وقت کیونی ہوئی جہاد بنا لیے اس وقت انہوں نے کیونی آئیٹم بنا لیا کیونی میدائل بنا لیے کیونی سواریخ بنا لیے کیونی توربین بنا لیے یہودی تو موجود تھے وجہ یہ ہے کہ یہودی تو تھا لیکن یہ علم نہیں تھا یہ علم تو دب آیا جب نبی امی محمد عربی کا دبانہ آیا صلی اللہ علیہ وسلم اسی لئے یاد رکھو کسی انسان کو کہو امی ہے یہ توہین ہے لیکن یہی لفظ جب میرے مدنی کے ساتھ جڑتا ہے تو یہ شان لالا ہو جاتا ہے تو ام نے کانٹوں کو چھوا اور گلستا کر دیا النبی الامی اور آپ کی امت بھی امی یہی کمال ہے نا کہ امیین میں آئے اور آنے والا بھی امی ہوں اور پوری دنیا میں انقلاب لے آئے پڑے لکھے لوگ انقلاب لے آئے تو کون تھی بڑی بات ہے بھئی لیکن وہ بھی انقلاب جو ہیں یا معاشی ہوتے ہیں یا اقتصادی ہوتے ہیں یا سیاسی ہوتے ہیں یہ انقلابی اسلامی جو حدود لائے ہیں وہ دنیا میں کوئی نہیں لے آسکا اپنا کہیں دنیوں میں سوشل ریزم ہے کہیں کمیل ریزم ہے کہیں سرمایہ داری ہے کہیں اشتراکیت ہے تو یہ تو محدود انقلاب ہے انقلاب تو یہ ہے نا کہ ابو جیال کے گھر میں پیدا ہونے والا اکرامہ جو ہے وہ بدل من ابتال علیہ السلام بن جائے انقلاب تو یہ ہے نا کہ ولید میں گھر میں پیدا ہونے والا خالد جو ہے عصیف الرحمن بن جائے تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ جب آپ نے تین دفعہ انقار کیا تو حدیث بخاری شریف میں بھی ہے فَزَمَّنِي زَمَّتًا شَدِیدَتًا جبریل نے آپ کو سینے سے لگایا اور بھویج لیا اور زور سے بھیچا اب دیکھیں یہ دو رسولوں کا عاملات ہے جبریل بھی تو رسول ہے نا وہ تو پیغام لینے والا ہے نا جبریل رسول ہے اللہ اور انبیاء کے درمیان میں اور میرا مدنی رسول ہے امت کے لیے اچھا خدا کی شان دے کہ ایک رسول بشری ہے اور ایک رسول نوری ہے حضرت جبریل علیہ السلام رسول ہے لیکن نوری ہے فرشتہ ہے اور فرشتہ نور سے پیدا ہوئے ہیں سرگار دعالم بشر ہیں اور ابن آدم ہیں ابن عبداللہ ہیں تو عبدانوں کا لکھا ہے تو خود غور کریں وہ کیا وقت ہوگا کیا زمانہ ہوگا کیا نظارہ ہوگا اور کیا کیفیات ہوگی کہ جبریل محمد مدنی کو سینے سے لگا کے کھڑا ہو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر اور اسی سے علماء نے نکالا یاد رکھو کہ جتنے محدثین ہیں مجتہدین ہیں فقہاں ہیں ائمہ کرام ہیں اللہ ان پہ کروڑ رحمتِ نادل فرمائے وہ مسئلہ بناتے نہیں بتلاتے ہیں وہ مسائل کہاں سے لیاتے ہیں حدیثِ باق سے اب دیکھو حدیث میں اتنا ہے نا کہ حدد اجویر نے کہا اکرام فرمائے مانا بے قارن لیکن بھی وہ لکھا ہوا یہ کہاں سے نکالا یہ صحابہ اسی حدیث سے محدثین نے نکالا کہ بھئی اگر آپ پڑھتے جاتے ساتھ پڑھتے جاتے حضور بھی مانا یہ ہے کہ وہ پہ جیند تھی جس کے لئے آپ نے کہا کہ ماں آنا بے قارن میں پڑھا ہوا نہیں ہوں تو کیسے پڑھوں اور اسی طرح یہ بھی محدثین نے مسئلہ نکالا کہ جبریل نے سینے سے لگایا تو اب بیٹھے ہوئے تو سینے سے نہیں لگایا جا سکتا ملوم ہوا حضور بھی کھڑے ہو گئے اور جبریل بھی کھڑے ہو گئے سب ہی آنگری سینے سے لگائے گا بیٹھے ہوئے تو نہیں کہ گود میں گر جائے گا اچھا پھر روزینے کی کیا ضرورت یہی سے علماء نے مسئلہ نکالا کہ پڑھانے والا اگر سختی کرے تو جائز ہے مسئلہ حدیث سے نکالا جاتا ہے یہ تو لوگوں کا خیال ہے نا جی امام اپنی بات کہہ دیتے ہیں اور اپنی بات کہہ دیتے ہیں اور نبی کی بات کو چھوڑے یوں طبی کی بات کو چھوڑے پہ مسلمان نہیں ہوتا امام کہتے بنے گا یہ اکل کرو جو آدمی نبی کی بات کے مقابلے پہ اپنی بات لے آئے وہ تو مسلمان ہی نہیں ہو سکتا یہ جائے کہ وہ امام میں وقت بن جائے اسی لیے فقہ نے لکھا ہے کہ ہم جو مسائل کا کیاس کرتے ہیں وہ اندر چھپے ہوئے مدرے وہ ہم ظاہر کرنے والے ہیں مدرہ بنانے والے نہیں ہیں یہ تو آج ہماری بدقسمتی ہے کہ دشمنان اسلام نے پوری دنیا میں ایسی افترہ کی لہر جلا دی ہے کہ گھر گھر میں لڑائی ہے گھر گھر میں فسان مسجدیں الگ ہیں مول بھی الگ ہیں عبداللہباز بھی الگ ہیں پگڑیاں بھی الگ ہیں ان کے رنگ بھی الگ ہیں کھندے جل لگ بھی سوچا کرو ایمان سے کہو کہ آج ایک جماعت سبز پگڑی پہنتی ہے ٹھیک لاکھ دفعہ پہنے کوئی اطراد نہیں ہے ایک جماعت سبید پہنتی ہے ایک جماعت کالی پگڑی پہنتی ہے لاکھ دفعہ پہنو ہم تو اس کو کوئی جگڑا وگڑا نہیں سمجھتے ہیں لیکن آخری اس پہ زور دینے کی کیا ضرورت ہے حضور کے صحابہ نے بھی اپنی جماعت بنائی اور ان کی پگڑی وں کا رنگ لگ کیا کہ تمہاری سبت ہوگی تمہاری لیلی ہوگی تمہاری پیلی ہوگی تمہاری نصماری ہوگی کوئی تغریف پہنو ٹھیک ہے کوئی اگر یہ اظہار محبت ہے تو کہتے ہیں جی وجہ یہ ہے کہ حضور کے روزہ مبارک رنگ بھی تو سبز ہے نا ہم حضور کے عشق میں سبز پگڑی باندھ رہے نا کہ سارے روزے والا تو روزے سے محبت ہیں روزے والے نے تو کبھی سبز پگڑی نہیں باندھی اچھا عشق ہے تمہارا بھئی اور جو اوپر گمبت بنا اس سے تو عشق ہے اس رنگ سے بھی عشق ہے لیکن حضور سے بھئی سرکار دو عالم نے رحمت دو جہاں نے ساری زندگی کبھی سبز پگڑی نہیں باتی آپ نے ساری زندگی سفید پگڑی باندھی ہے اور ایک دفعہ کالی پگڑی باندھی ہے جب مکہ فتح ہوا اس دن حضور کے سر مبارک کوئی کالی پگڑی تھی اللہ اکبر کبھی اور کیا ہے کہ کیوں کالی پگڑی تھی بھی ساری زندگی تو حضور نے سفید باندھی حتی مکہ والے دن کالی پگڑی کیوں باندھی یہ کام ہوتا ہے علماء کا علماء کا کام لڑانا نہیں ہوتا لڑاتے جاہل ہیں عالم کیوں لڑائے تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کی دو وجوہات ہیں ایک تو یہ ہے کہ کالا رنگ جو ہے یہ علامت حزن ہے یعنی غم کی علامت ہے اور سبید رنگ جو ہے یہ خوشی کی علامت ہے کیا مان آپ کہتے ہیں ما شاء اللہ جی میں نے اس کو جا کے خبر زنائی اس کا چیئے وقت کھل گیا ما شاء اللہ اور اگر مسئیبت کی خبر ہے وہ جی غمگین ہو گیا وہ جناب اس کا رنگ سیاہ پڑ گیا تو اس لئے مدنی پاک کی توازو تھی انکسار تھا کہ جس مکہ سے مجھے صرف ابو بکر صدیق کو لے کے نکلنا پڑا تھا اور چھپ کے ہجرت کرنی پڑی تھی آج اللہ نے مجھے یہ شان دی ہے کہ دس نادار کا لشکر جرار میرے ساتھ ہے اور میں مکہ فتح کرنے کے لئے آرہ ہوں تو حضور نے فرمایا اور دوسرا حضور پاک ایسا عمل سے یہ بھی واضح ہوا کہ بسجد الحرام یہ عمل کی جگہ ہے جہاں کسی ترندے کو مارنے بھی جاہد نہیں ہے اور آج تو ہمیں بنوں کو مارنے کی اجازت ملی ہے تو یہ کام کوئی ایسا تو نہیں ہے جس پہ خوش ہی مرائی جائیں حرم نے کتال کرنا اور تیسرا علماء نے لکھا ہے حضور نے یہ بھی اشارہ کیا کہ مکہ والوں تم نے تو مجھ پہ ہر تیر برسا یا وجہ علماء نے لکھی ہے کہ غلاف کعبہ بھی کالا تھا تو آج مدنی والے نے بھی سر پہ کالی بگڑی رکھ لی کہ اللہ کے گھر کا اور محمد مدنی کا رنگ بھی مل جائے اور کالا رنگ جو ہے وہ ہر رنگ کو چھپا لیتا ہے اور آج محمد مدنی میں سب دشمنوں کو معاف کر دینے والے ہیں سب کے گناہوں پہ پڑھا ڈال رہے ہیں اس لیے حضور پاک نے صرف ایک دفعہ کالی پگڑی پہنی ہے اللہ اکبر اور ہم نے جناب نشانیاں بنا لیے ہیں شعار بنا لیے ہیں اللہ ہدایت کرے ہر خدا جانے یا تو زد ہے یا پھر جب آدمین اللہ کی اللہ کے رسول کا نافرمان ہو جاتا ہے تو اللہ اکل چھین لیتے ہیں بات سمجھ نہیں آتی یا زد ہے اب امان اسے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو ہمارے لیے روضہ مبارک تو بڑی بات ہے مدینہ کی مٹی بھی واجب اللہ احترام ہے ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ مدینہ کی مٹی میں بھی شفا ہے اس لیے بات روایات میں آتا ہے کہ آپ مدینہ منورہ جائیں ہوا چکر رہی ہو مٹی اڑڑ رہی ہو اس کو آنے تو اپنے بدن پر اللہ تمہیں برس اور جزام کی بیماری سے پناہ دیں گے ہمارا ہمارا ایمان ہے میں تو مٹی سے بھی محبت ہے ہمیں تو حضور کے خجوروں سے بھی محبت ہے مدینہ کے باغوں سے بھی محبت ہے مدینہ کے پہاڑوں سے بھی محبت ہے سلوزے کی شان تو نہیں سیدھی بات کرو اللہ کے گھر میں جھوٹ نہیں چلتا حضرت ابو بکر نے بنایا حضرت عمر نے حضرت عثمان نے چلو شاید ان کی بات نہ مانے ماشاء اللہ حضرت علی نے بنیا ہو حضرت حسن حسین نے بنیا ہو آہل بیعت نبی نے بنیا ہو اس زمانے میں صحابہ کے بعد جو تابعین کا دور ہے تو یہ تو روزہ مبارک بہت بعد میں بنایا گیا اس کے رنگ سے تمہیں عشق ہے نبی سے تمہیں عشق نہیں ہے یہ تو حضور کے زمانے کی بلکہ حضور نے منع فرمایا کہ قبروں پہ گمبت بنائے جائے حضور نے منع فرمایا کہ قبروں پہ عمارت بنائی جائے اللہ کے نبی نے منع فرمایا فرمایا بس اتنی ایک بالش کے برابر قبر اونچی ہو پتہ لگے کہ قبر ہے حضور نے منع فرمایا کہ قبر پکی بھی نہ بناو کچھی ہو پکی عید بھی قبر بھی نہ لگاؤ کیونکہ یہ پکی آگ میں پکی ہوئی ہے تو یہ آگ کی علامت ہے یہ نہیں آگ کی قبر پہ انہا مجبوری ہے زمین کچھی ہے کچھے کا علاقہ ہے زمین میں قبر قائم نہیں رہ سکتی مجبورا آپ وہاں مدیوار بنا سکتے تو بہرہ حال یہ ہے یاد رکھے کے اب حضور پاک بجبہ اتری اور آپ نے وہ آیات مبارک تلاوت فرما دی پہلی پانچ آیتیں اتری ہیں اقراب اسم ربک ربک اللہ خلق خلق الانسان من علاق اقراب ربک ال اکرم مبارک پہلا سبق یا اقراب اسم ربک اللہی خلق اللہ نے سب سے پہلا سبق یہ دیا کہ میرا مدنی اپنے اس رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا خلق الانسان من حلق تخلیق انسان کا پہلا پہلا سبق امت محمد مصطفیٰ کو ملا لیکن افسوس یہ ہے کہ قرآن پڑھ کے آج کافر جو ہے وہ تخلیق انسانیت پر اتنی علم میں آگے بڑھ چکا ہے کہ دی این اے ٹیسٹ آگئے انہوں نے وہ جراسیم بھی دیکھ لیے جراسیم کی تعداد بھی معلوم کر لی انہوں نے مل اور عورت کے جراسیم میں وائی اور ایکس کا فرق بھی دھونڈ لیا اور امت مصطفیٰ بس مر جائے بندہ مولوی کو بلاؤ قرآن اوپر پھنائے گا مردہ بخشا جائے گا بس قرآن اسی لیے اترا تھا کہ مردے بخشوا ہو یا اسی لیے اترا تھا کہ تعوید لکھو بس گدارہ کرو دشمنوں نے اس تخلیق انسان کے انسان کو اللہ نے پیدا کیا اور میں علق علق کیا ہے سم خلقنا النکفة علقتا فخلقنا العلقت مزغتا فخلقنا المزغت ازاما فقصون العزاما لحمن سم من شانہ خلقنا خر تو یہ پہلا سبق تھا تو یہ جب جبرین چلا گیا حضور پاک پہ ایک دہشت تاری ہو گئی قرآن کا روب تاری ہو گیا خوف تاری ہو گیا حضور کا پجن میں لفظہ تاری ہو گیا آپ گھر میں آئے اور آکے سیدہ خدیجہ سے فرمائے زم ملونی زم ملونی زم ملونی من کے اوپر کپڑا ڈالو کپڑا ڈالو تو بعض علمہ نے لکھا کہ وہ کیفیت جو تھی اللہ نے اسی کی مناسبت سے خطاب کیا کہ یا ایوہ المزمل تو ایک وجہ جو ہے شان نزول کی یہ ہے سوالات تو نہیں ہیں آئے تو دیتے واللہ اعلم میرا بھائی بیمار ہے اللہ باقی ہر بیمار کو شفاہ دا فرماؤں اللہم مشفنا وشف مرضانا ومرضا من اوصانا ومرضا مسلمین برحمتک یا رحم الراحمین بارہ حال آپ کی بیوی نے مدینہ منویوں سے ایام آگئے حیض آگیا احرام نہیں باندھا آپ نے بھی سمجھایا اس نے بات نہیں مانی اور بغیر احرام کے واپس آگئی اب اس کا حل یہ ہے کہ پاک ہونے کے بعد فوراً مدینہ منورہ جائے یا طائف کا میکات قریب ہے طائف کے میکات پہ جائیں یا جو فا کے میکات پہ جائیں جو میکات ہیں وہاں سے جا کے احرام بعد کے عمرہ کرے پھر عمرہ آدھا ہوگا ورنہ دم دے نہیں پڑے گی کہتے جی کہ شموال میں جو چھے روزے ہیں نے بھائی وہ لگتار رکھیں تب بھی وہی سواب ہے علیدہ علیدہ رکھیں تب بھی وہی سواب کوئی مسئلہ نہیں ایک دن رکھ لیا دو دن نہیں رکھا پھر رکھ لیا پھر رکھ لیا کوئی مسئلہ ہے اور بعد لوگ تو یہ کرتے ہیں کہ ہر ہفتے میں سوم وار اور خمیز کا روزہ رکھ لیا تین ہفتے میں چھے پورے ہو جائیں گے سنت بھی ادا ہو گئی کہ خمیز اور سوم وار کا روزہ رکھو شموال واری سنت بھی ادا ہو گئی جیسے نہیں رکھیں وہ بھی رکھ لیں کوئی مسئلہ نہیں میرے بڑے بیٹے کی اولاد نہیں تھی میں نے چھوٹے بیٹے کا لڑکا بڑے بیٹے کو دے دیا یہ ٹھیک ہے وہ اس کو پار سکتا ہے متابنہ ہے لیکن رہے گا وہ اپنے باپ کا بیٹا بلدیت میں نام تبدیل نہیں ہو سکتا ادعوہم لآبائہم سب کو ان کے باپ کے نام کے ساتھ پکارا جائے نام اس کو وہی دو اور نہ تمہارے عزبائی کا وارث بن سکتا ہے وارث بھی وہ اپنے باپ کا بنے گا کہتے جی کہ یہ جو امام ہیں یہ اپس میں ایک دوسرے کے شاگرد بھی ہیں امام احمد ابن حمل رحمد اللہ علیہ جن کی فطح پر یہاں ماشاءاللہ دالتوں میں محاکم میں فیصلے ہوتے ہیں یہ شاگرد ہے امام شافی رحمد اللہ علیہ اور امام شافی رحمد اللہ علیہ جو ہے وہ شاگرد ہیں محمد بن حسن الشہبانی رحمد اللہ علیہ محمد بن حسن الشہبانی جو ہے وہ شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ رحمد اللہ علیہ یعنی امام شافی امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کا شاگرد ہے اور امام عامد بن حمل تو شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں کا شاگرد ہے رحمت اللہ علیہم لیکن اللہ نے سب کو مقام دیا ہے علمت دی ہے شان دیا ہے اللہ سب کی محنتیں منظور فرمائے اور ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمت دے نادل فرمائے میں مکہ میں مقیم ہوں شوال نے عمرہ مکہ والوں کے لیے احناف کے نزدیک مکہ والوں کو شوال ذلقادہ ذلحجہ اشور الحج میں عمرہ کرنا نہیں چاہیے اگر مجبورن کر لیا ہے تو امام ابو حنیبہ فرماتے ہیں اس کو دم دینی پڑے گی اس نے کیوں مخالفت کی ہے باقی آئمہ کے نزدیک اگر حج کرے گا تو اس کا حج تمتو ہو جائے گا اس کو حج کی بکری رکھنی ہوگی یعنی بکری تو سب کہتے ہیں دے گا امام صاحب فرماتے ہیں کہ دم جبر دے گا وہ کہتے ہیں دم تمتو دے گا بکری تو سب کہتے ہیں دینی پڑے گی اگر آپ نے کسی دوسرے کا حج یہ بدل کرنا ہے تو اس کا پھر کوئی تعلق نہیں تمہاری بکری سے کہتے ہیں کہ ہمارے بڑے بھائی کے ہاں بچے جو ہیں وہ معذور پیدا ہوتے ہیں اور اسی طرح میری شادی جو ہے وہ بھی رشتہ داروں میں ہے میرے بچے بھی معذور ہیں تو ٹھیک ہے آپ دوسرے خاندان میں شادی کریں کیونکہ یہ تو اس زمانے میں یعنی حضور پاک کے زمانے میں یہ تحقیق نہیں تھی اور سلح رحمی کا معنی یہ دی اور تک رشتے کرو سلح رحمی کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے سے حمدردی کرو یہ کیا ہے کہ رشتے داری تو ہو لیکن ایک دوسرے کے ساتھ بات ہی نہ کریں لڑائیاں اور جھگڑے افساد یہ قوم سے سلح رحمی ہے تو اچھی بات ہے آپ دوسری جگہ شادی کر لیں اور آج کل تو باقیدہ اس حکومت اسلامیہ میں بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب شادی ہوگی لڑکی اور لڑکا دونوں کا بلڈ ٹیسٹ لیا جاتا ہے اگر اس کے اندر کوئی ایسے جراسین ہے تو بھر شادی نہیں کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے کہ ان میں حسین ہوگی آپ دوسرے گروہ میں شادیاں کریں کہتے ہیں کہ امام حسین کے روزے کی دیارت سے سترہ حج کا ثواب ملتا ہے تو پھر شیعہ بھی جا رہے ہیں یہاں کیا کرنے آتے ہیں جب ان کو حضرت حسین کے روزے پر سترہ آج مل جائیں ان کو یہاں آنے کی ضرورت کیا ہے یہ گھڑی ہوئی باتیں ہیں من گھڑت باتیں ہیں کسی ملنگ کا قول ہے قرآن حدیث میں نہیں ہے اگر ایک آدمی نے شوال کے مہینے میں عمرہ کیا ہے اس پہ حج فرض ہو جائے گا بلکل نہیں حج تو زندگی میں ایک دفعہ فرض ہوتا ہے جب ایک دفعہ حج کر لیا تو ہر سال دھو فرض ہو جائے گا آپ عمرہ کریں حج نہ کریں آپ کی مرضی ہے آپ شوال میں سو عمرہ کر لیں حج نہ کریں کوئی بات نہیں کوئی حاج فرض نہیں ہوتا میں پاکستان سے عمرے کے لیے آیا ہوں پندرہ دن میں نے مدینہ مارک میں گزارے ہیں آٹھ دن میرے واپس بقایا ہیں تو اب آٹھ دن میں آپ مسابر ہیں نواز کسر پڑھیں گے ایک واضح بات ہے ایک دو مشکل یہ ہے نا کہ ایک لفظ کو یہ مولوی کہہ دے نا اس کو ایسے پکڑ لیتے ہیں ماشاءاللہ جیسے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کنڈی لگا کا امام شافی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک قرآن پڑھ کے اگر ثواب بخشا جائے تو مردوں کو نہیں پہنچتا باقی آئمہ سلاسہ کے نزدیک قرآن پڑھ کے بخشا جائے تو اللہ ان کو ثواب پہنچاتے ہیں میں نے جو عرض کیا تھا وہ یہ تھا کہ جو مردوں پر لے آتے ہیں ہیلہ اسکات کرنے والے یہ بھی جاتے ہیں تو بات کو سمجھا تو کرو ثواب کی کونسی بات تھی اللہ نے قرآن زندوں کے لیے اتارا تھا کہ اس پہ عمل کریں اور ترقی کریں اور ہم نے صرف ہیلہ اسکات کے لیے رکھا ہوا ہے نہ آپ مجھے ایمان سے کہیں جیسے لڑکی نے ساری زندگی قرآن نے پڑھا لڑکے نے ساری زندگی قرآن کھول کے بھی نہیں دیکھا شادی ہوتی ہے تو کپڑے کے اوپر قرآن لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں نیچے سے گزریں جی قرآن کی امان میں آ جائیں گے یہ کونسا مسئلہ ہے تو وہی میں نہیں ہی عرض کیا تھا یہ نہیں کہ ثواب نہیں ہم تو قائل ہیں کہ ثواب پہنچتا ہے لیکن ایک بات یہ بھی آ دکھو ثواب کون پہنچاتا ہے ہاں جی یا مولوی صاحب جو ختم صغیر پڑتے ہیں ختم کبیر پڑتے ہیں نہ وہ جا کے مردے کو اندر ثواب دے آتے ہیں یا اللہ ثواب دیتا ہے تو یہ کہاں کا مطلع ہے کہ چاول بھی ہمارے پیسہ بھی ہمارا ثواب کی کنجی مولوی کے پاس ہے اچھا پھر جناب یہ ہے کہ مولوی پاکل ہو گیا ہے کہ تمہارے ماں باپ کو بخشے وہ اپنے ماں باپ کو کیوں نہ بخشے یہ بہانے ہیں آپ قرآن پر دعا مانگیں اللہ ثواب دیں گے کہتے ہیں جی کہ عرفات کا دن جو ہے ساری دنیا کے لیے ایک ہے بلکل نہیں جیسے ابھی بھی آپ کا ایک دن کا فرق ہے یہ نہیں ہے کہ جب یہاں نو ہوگی تو آپ کے ابھی نو ہوگی یہ تو غلط بات ہے آپ کا اپنے ملک کی رویت کے مطابق اعتبار ہوگا یہاں یہاں کی رویت کے مطابق اعتبار تو لہذا جو حدیث میں آیا ہے کہ عرفات کے روزے رکھنے سے ایک سال پہلے کے اور ایک سال بعد کے گناہ ماف ہو جاتے ہیں تو وہ لوگ جو دوسری جو دنیا میں ہیں ملکوں میں ہیں ان کے آن جب نو تاریخ ہوتا روزہ رکھیں اور جو حج کریں وہ روزہ نہ رکھیں آئے تواف نیاغ طریقے نیاغ مجھے تو نہیں پتا کیا لکھا ہے ایک آدمی قطرت البول کی وجہ سے اگر اپنے حضور پہ کوئی کپڑا لپیٹ لے یا پلاسٹک باندھ لے بارہ آر ہو کوئی منہ نہیں لیکن ہر نواز کے لیے وضو نیا کرے گا ایک نواز پڑھتا ہے اے کوئی منہ نہیں واللہ اعلم ربنا تکبل منا انکا انتا صلیق العليم وطبع علینا انکا انتا التواب الرحیم اللہم فرج ہم المعمومین نفس کرد المقروبین واقضی الدین عن المدینین وشفنا وشف مرضانا ومرض المسلمین اللہم لا تجعلنا مزغت للمازرین اللہم لا تجعلنا اقلت للاکلین اللہم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین اللہم لا تجعلنا من القانتین ولا تردنا انبابکا خائبین ولا تجعلنا من الآیسین برحمتکا یا ارحم الراہبین یا اللہ عالم اسلام بے اپنے رحمتیں نادل فرما یا بیماروں کو شفاہ اتا فرما یا اللہ بے دینوں کو دین اتا فرما بے حیاؤں کو حیاء اتا فرما یا اللہ جن کی اولادیں نہیں ہیں ان کو اولاد اتا فرما جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا بے روزگاروں کو روزگار اتا فرما قردداروں کے قرد ادا فرما جن کے رزق میں تنگی ہیں ان کے رزق میں برکتیں اتا فرما یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال عبر عزت کی حفاظت فرما یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں شام میں ہیں فلسطین میں ہیں یا اللہ برما میں ہے یا اللہ عرب میں ہے عجب میں ہے فضا میں ہے ہوا میں ہے بر میں ہے بہر میں ہے ان کی جان مال عبر و عزت کی حفاظت فرما یا اللہ اس برد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما وصل اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہی سیدنا محمد وعلى آلہ و صحبہی اجمعین اللہم سلی علیہ سیدنا محمد وعلى آلہ سیدنا محمد اللہم سلی علیہ